حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کا معاملہ صرف لٹھا کی نہیں گیا بلکہ اولج بھی گیا ہے حکومت نے پیش کی اتفاق رائے پیدا کیے بغیر آئینی ترمیم کا پیکش منظور کروانے کی کوشش کی جس میں سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور تمام تیاریوں کے باوجود حکومت کو سینٹ اور قومی اسیملی کے جلاس ملتوی کرنا پڑ گئے کیونکہ نمبر پورے نہیں ہو سکے تھے یہاں تک کہ میاں نواز شریف کو بھی اسلام آباد آ کر واپس لہار جانب پڑا اور حکومت کی اس ناکامی کے پیچھے اصل کردار مولانا فضل الرحمان کا تھا جو مسلم لیگ نون اور پیپل سپارٹی کی مسلسل کوششوں کے باوجود ہائینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر آمادہ نہیں ہوئے نون لیگ کی جانب سے وزیر قانون آزم نظیر تار اور وزیر داخلہ موسن نقی نے جبکہ پیپل سپارٹی کی جانب سے خود بلاول بٹو زرداری نے مولانا سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں کی مگر مولانا کو منع نہیں سکے اور اب یہ حالات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی مساویدہ مکمل طور پر ہی مسترد کر دیا ہے حکومت کا آئینی ترمیم کا مساویدہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے پیپل سپارٹی اپنے ڈرافٹ کی بات کر رہی ہے اور جے یو آئی کا ایک ڈرافٹ بھی سامنے آ سکتا ہے بلاول بٹو زرداری کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا اصطار ہے کہ تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر اتفاق کے رائے پیدا کیا جائے دوسری طرف عمران خان اب بھی اس خچے کا اظہار کر رہے ہیں کہ نمبر پورے ہونے کے بعد حکومت ہر حال میں آئینی ترمیم کرے گی اس پوری صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کی اہمیت بڑھ گئی ہے حکومت اتحال اور آپوزیشن دونوں انہیں منانے کیلئے کوشہ ہے آج پی ٹی آئی کی قائدت نے مولانا فضل الرحمان کو زہرانے پر بلایا جس کے بعد پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے حکومتی مساویدوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اس سب تو ہم نے ان کا مساویدہ مکمل مسترد کر دیا بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کیلئے کہ ہمارا تو کوئی مساویدہ ہے یا نہیں تو پھر جو پروائیڈ کیا گیا وہ کیا تھا کسی کو پروائیڈ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا یہ کیا خیل تھا لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہونا اور اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی مطابق قدر نہیں بنا یہ عوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت ہوں نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کریں اس کے علاوہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صاحب ایک سپیکر قومی اسمبلی آسد کیسے نے کہا اللہ کہ مولارا نے حکومتی آئینی مصابیدہ مشترد کر دیا ہے جو بھی چیز ہوگی آپوزیشن آپس میں مشاورت سے کرے گی ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ جو بھی چیز ہوگی ہم آپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے فارلیمان کے اندر جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس محمد میں تمام آپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور ایک وہ کے پرکتی تھی اور وہ عوام تو چھوڑے اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹرینسی بھی چپائے رکھا اگر آپ چند محسوس لوگوں کے انٹرس کیلئے کام کریں اور اس کیلئے قانون بنائیں اور پرسن سپیسپک ہو اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتی ہیں ہمارے پاس ابھی تک آپی شرک کوئی رابطہ نہیں آئے اور جب آئے گا تو پھر اس پر دیکھیں گے یہ جو ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیوں ہوگی اس سے پہلے عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے راہنما علی محمد خان نے کہا کہ ہمارے لیڈر کو باہر لے کر آئے پھر آئینی ترمیم پر بات کریں پارلیمنٹ ہی مکمل نہیں نامکمل ہاؤس سے آپ کیسے ترمیم پاس کر سکتے ہیں یہ کانسٹیوشن امنڈمنٹس جب پاس کرنے کی ناپاک جسارت کی جاری تھی اس رات ہمارے ایم این ایز آخوا تھے اور مت بولے کہ اس سے تین دن پہلے ہمارے دس امن ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اخوا کیا گیا ان حالات میں آپ کون سے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں اس کے لئے طریق انصاف موجودہ حالات میں تیار نہیں ہے سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اور اسیران کو رہا کیجئے پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لے کے ہیں صرف سینیٹ آف پاکستان جو ہے وہ نامکمل نہیں بلکہ قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے طریق انصاف کی ریزرم سیٹیں مخصوص سیٹیں خواتین کی سیٹیں اور اخلیتی سیٹیں ابھی تک ہمیں نہیں ملی تو جب نہ قومی اسمبلی مکمل ہے اور نہ سینیٹ آف پاکستان مکمل ہے تو انکمپلیٹ ہاؤس میں آئینی ترامیم ہو ہی نہیں سکتی پی ٹی آئے آئینی ترامیم کو مسترد کر رہی ہے مگر حکومت نے ایک بار پھر دعویٰ کر دیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد اپ ڈیٹیڈ مستویدہ تیار کیا ہے یعنی ترامیم کے سلسلے کو آکے بڑھایا جائے گا وفاہ کی وزیر اطلاعات آتا تارڈ نے کہایا کہ مشاورت کے بعد اپ ڈیٹیڈ مستویدہ تیار کر لیا ہے ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئے پر این آر او لینے کا الزام بھی لگا دیا لاؤ منسٹر نے جو مستویدہ اس کا تیار کیا اس پر بھی سیاست کی گئی آج علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پھر ہم آئینی ترامیم پر بات کریں گے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی این آر او نہیں ملنے جا رہا آپ کی این آر او کی خواہش پرانی ہے اس کو بارگین چپ کے طور پر مت استعمال کریں اور یہ جو دائرہ کار مشاورت کا یہ وسیع کیا جا رہا ہے مولانا سے بھی ہماری انگیجمنٹ جاری ہے اور جو لاؤ منسٹر کی ٹیم نے مستویدہ تیار کیا اس پر بھی باتیں کی گئی یہ پتہ نہیں مستویدہ کہاں سے آیا جبکہ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاوال پٹوز درداری نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کسی شخصیت کے لیے کانون سازی کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہی فوجی عدالت اور آرٹکل آرٹ میں تروین کے حق میں ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اگر ہم کوئی ایج رکھتے جا وہ سیسٹی فائف کا ہو یا سیسٹی سیپن کا ہو میرا پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ انڈیویجوال سپسیفک لگتا وہ ایسے لگتا ہم کسی کو آؤٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کو ان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا جہاں تک ترمیم کے حوالے سے ملیٹری پائلز کے پروپوزل تھا بلکل دو پروپوزل تھے ایسے جیسے ملیٹری کورٹس پہلے بنائے تھے جو ہم نے ای بی ایس کے باقیہ کے بعد بنایا تھا اور دوسرا کچھ آرٹیکل ایٹ کی ترمیم کے حوالے سے جو حملے ہوتے ہیں ملیٹری انسٹلیشن پہ اس وقت ملیٹری کورٹس کو یا آرٹیکل ایٹ کی ترمیم کو عدالت کی رفارمز کے ساتھ وہ بھی جب آپ ایک نیا ادارہ قائم کر رہے ہو وہ اب پورا عدالتی نظام کو طاقتور کر رہے ہو اس وقت یہ فیصلہ میرے پارٹی کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا اس کے علاوہ عمران خان نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیرسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے چار ایمپائس کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے آئینی ترمیم تین ایمپائس کو توسی دینے کیلئے کرنی پڑ رہی ہے توسی اس لیے دینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فروڈ ہیلیکشن کو تحفظ دے سکے صحافی کا سوال تھا کیا آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا ہے لیکن عمران خان نے کہا کہ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے اور انہوں نے ترمیم لانی ہی لانی ہے صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں تو اس پر انہوں نے مشکوک انداز اپناتے ہوئے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا صحافی نے کہا آپ مولانا صاحب کے بارے میں ایک لیئر نہیں ہیں آپ کا سوشل میڈیا تو مولانا کو بڑا لیڈر پیش کر رہا ہے اس پر عمران خان نے کہا کہ جمہوریت کے لیے تمام سیاسی کوتوں کو متحد ہونا پڑے گا مولانا اگر جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ اچھی بات ہے نو مائی کو ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی اسی لیے نو مائی کیا گیا حکومت کو ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو نو مائی کی تحقیقات کروائے گا نیا چیف جسٹس کے سامنے جب نو مائی کی پٹیشن لگے گی تو اصلیت سامنے آ جائے گی لاہور کا جلسہ رکنے کے لیے پکڑ دھکر شروع کر دی گئی ہے جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے عمران خان نے کہا وہ قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں آج عمران خان نے مولانا فضل رحمان سے متعلق سوال پر مشکوک انداز اپنایا مگر اس بارے میں چیمن پی ٹی آئی سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی عمران خان نے مولانا کے بارے میں اچھے الفاظ کہے ہیں اور یہ انہی کی ہدایت ہیں جن کی وجہ سے ہم اتنے قریب آ کرے ہیں جو بھی دراپٹ اس وقت سرکولیشن میں ہے وہ دونوں پارٹی نے ریجٹ کر لیا اس کے علاوہ کوئی اور دراپٹ آ جاتا ہے پھر انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں جیل سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے مولانا فضل رحمان کے کتار کے اوپر سکوک و شبھات کے ساتھ دیکھو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپس میں اختلافات اور یہ خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا پہلے دن خان صاحب نے مولانا صاحب کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ کہا اور یہ انہی کی انسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے قریب آ کریں جبکہ آج عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نے بھی یہی کہا کہ آئینی ترمیم تین ایمپائرز کو توسید دینے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے اتوار کو وہ بل کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک قانونی طریقے سے جمہوری طریقے سے ما شاہ اللہ لگا دیں پاکستان کے اوپر سارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا پاکستان کا نظام لپیٹا جا رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں بل لانے کی ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے یہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے اگر اس بل کو کامیاب کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس سے بترین حالات ہو جائیں گے